مدہدہ قومی موفمنٹ پاکستان کے کنوینئر وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے شہدائے اردو کی ارتالیس فی برسی کے موقع پر لیاقتباد کراچی میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے اردو اور بانیان پاکستان کی اولادوں پر تعلیم صحت اور روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں 21 دسمبر کو ایک حلف اٹھایا گیا وہ حلف باقی ماندہ پاکستان کی تباہی کا حلف تھا جس کے ذریعے پاکستان کے استحقام ترقی پاکستان کی یکجیتی پر کاری ضرب لگانے کا منصوبہ تیار کیا گیا کراچی کے نام پر ڈیڑھ لاکھ نوکریاں جالی ڈومی سائل کے ذریعے دے کر کراچی کے نوجوانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اسی طرح حیدر آباد کو جو نوکریاں دیے گئی ان میں سے ایک نوکری حیدر آباد کے نوجوان کو نہیں ملی ہے جو ڈیڑھ لاکھ نوکریاں کراچی کے نام پر دی گئی ہیں ان میں سے ایک نوکری اردو بولنے والے کو گجراتی بولنے والے کو میمنی بولنے والے کو کاڑھیا وادی بولنے والے کو میواتی بولنے والے کو پنجابی بولنے والے کو پشتو بولنے والے کو یا سرائکی بولنے والے کسی ایک کو نہیں دی گئی یہ شہر جو منی پاکستان کہلاتا ہے صرف جاگردار ان کی اولادیں اور انہوں نے یا تو نوکریاں بیچی ہیں یا اپنے لوگوں پر باٹی ہیں اس ملک میں مسلسل جاگردارانہ نظام مسلط ہے جس نے ملک کو معاشی اور اقتصادی اعتبار سے تباہ و برباد کر دیا بالخصوص شہر کراچی کے ساتھ دشمنی کا سلوک روا رکھا گیا وہ ہاتھ جس نے مشرقی پاکستان کو علاق کیا وہ ہاتھ جس نے دھاکہ کو ڈیبویا وہ ہاتھ جس نے ہاتھ اٹھا کر 21 دسمبر 1971 کو پاکستان کی تباہی کے منصوبے پر حلف دیا وہ ہاتھ جس نے یکم جنوری کو پاکستان کو سنتی طور پر پاکستان کو ڈینڈسٹریلائز کر دیا گیا آج پاکستان کی معاشی حالات کی وجہ وہی یکم جنوری 1972 کا فیصلہ تھا پاکستان جو سنتی دور میں داخل ہو رہا تھا اس کو دھکیل کر پھر جاگردارانہ گھسے پٹے اپسلیٹ ظالمانہ جابرانہ صدیو پرانہ جاگردارانہ نظام آشائد پوری دنیا میں واحد پاکستان ہے جہاں پہ جاگردارانہ نظام راج کر رہا ہے اس شہر کو بھیق نہیں چاہیے اس شہر کے پاس بہت کچھ ہے اگر اسے اس کا حق دیا جاتا تو یہ شہر کراچی پانی کے کترے کترے کو نہ ترستا آج بھی وہ شہر جو چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے شہر کے ساتھ دشمنی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے آج بھی اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے نہ لڑکانہ کے حکمران اور نہ ہی اسلام آباد کے حکمران اس شہر کو اس کا حق دینے پہ تیار ہیں نہ دلچسپی رکھتے ہیں نہ کوئی ارادہ نظر آتا ہے بہرحال اس شہر کو کسی سے بھیگ نہیں چاہیے اس شہر کو کسی سے ریایت نہیں چاہیے یہ شہر جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے حوصلہ حمد ہے ان کو گھروں کے چراغ جل رہے ہیں جل رہے ہیں وہ روشنیوں کا شہر وہ روشن البلاد کراچی وہ خود اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اس کو صرف جینے کا حق دیا جائے آج اس ہوا بھی چلتی بھی ہوا پر ان کا بس نہیں ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگایا پانی سے لے کر مٹی تک ہر چیز پر ہر عمل پر یہ شہر ٹیکس دے رہا ہے کراچی ہزاروں عرب روپے جمع کر کے پاکستان کو دیتا ہے وفاق اور صوبے کا پیٹ بھرتا ہے اس کے لیے ہم نے فوری طور پر 25 عرب مانگے تھے میئر کے لیے میئر کے لیے اس بلدیا کے کچھرہ اٹھانے کے لیے اس کے گٹروں کی صفائی کے لیے اس کی نکاسی کے لیے وہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی پہلی کس جلدی آ جائے گی اسی طرح ہیدر آباد کے لیے اس کے لیے بھی پانچ عرب مانگا گیا تھا وہ بھی کہا گیا ہے میئر ہیدر آباد بلدیا کراچی بلدیا ہیدر آباد میئر کراچی کے میئر کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مانگا تھا کہ نوکریہ میریٹ پہ ہونی چاہیے کیا مانگا تھا کہ تمام پاکستانیوں کو برابر کا وفادار برابر کا حق دار سمجھا جائے کیا مانگا تھا یہ جتایا تھا کہ یہ شہر چلے گا یہ شہر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا اس سے زیادہ کا کچھ مانگا نہیں ہے موسیقی